اس دنیا میں موجود تمام ممالک کے درمیان ایک لکیر کھینچی جاتی ہے جسے بارڈر، باؤنڈری یا سرحد کا نام دیا جاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ساتھ موجود ان ممالک کا ذکر کریں گے جن کی باؤنڈریز یا سرحدیں پاکستان کے ساتھ اٹیش ہیں اور دیکھیں گے کہ کون سے ممالک کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن کیسے ہیں اور پاکستان اور ان ممالک کے درمیان یہ بارڈر کس حد تک خطرناک ہیں دوستو پاکستان کے ہمسائیہ ممالک میں چائنہ، انڈیا، ایران اور افغانستان شامل ہیں اس کے علاوہ تاجکستان اور پاکستان کے درمیان افغانستان کی ایک چھوٹی سی پٹی ہائل ہے جسے واخان کہا جاتا ہے اگر اس پٹی کو نکال دیا جائے تو پاکستان اور تاجکستان کے درمیان کا فاصلہ صرف کھینچی گئی ایک لکیر ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور ایران کے بارے میں ایران پاکستان کے جنوب مغرب میں واقعہ ہے یعنی ایران اور پاکستان دونوں اطراف میں یہ تاریں موجود ہیں اگر اس بارڈر کی لمبائی کی بات کی جائے تو اس کی لمبائی تقریباً 9090 کلومیٹر ہے پاکستان اور ایران کے بارڈر کو پاکستان ایران بیریئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر ان دونوں ممالک کے تعلقات کی بات کی جائے تو ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے 1947 میں پاکستان کو ایز ایکنٹری تسلیم کیا ایران کی قومی زبان فارسی ہے اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا قومی طرح بھی فارسی میں ہے طاقت کے اعتبار سے ایران ایک پاورفل ملک ہے اور ایک اندازے کے مطابق انقریب ایٹمی طاقت کا اعلان بھی کرنے جا رہا ہے قیام پاکستان کے بعد ایران پاکستان کا ایک بہترین دوست تھا اور ان دونوں ممالک کے درمیان ایک سرحدی تنازع بھی تھا لیکن قریبی تعلقات ہونے کی وجہ سے اس سرحدی تنازع کو فیبرری 1998 میں خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا دوستہ اس کے بعد بات کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے بارے میں افغانستان پاکستان کے مغرب میں واقعہ ہے اور یہ بارڈر بھی خاردار تاروں سے گھیرا ہوا ہے اگر پاکستان اور افغانستان کی سرحد کی ٹوٹل لمبائی کی بات کی جائے تو یہ تقریباً چوبی سو تیس کلومیٹر طویل ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو دیورن لائن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستہ افغانستان کے اوپر بریٹش راج تھا لیکن افغانستان اور برطانوی سلطنت کے درمیان ایک معایدہ تیپ آیا جس کے بعد نومبر 1893 میں افغانستان بقاعدہ ایز ایک کنٹری کے طور پر سامنے آیا اب بات کرتے ہیں ان دونوں ممالک کے تعلقات کی دوستہ انیس سو ناسی میں رشیہ افغان وار میں پاکستان نے افغانستان کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور پاک آرمی افغان آرمی کے شانہ بشانہ رشیہ کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑتی رہی ان دونوں ممالک کے درمیان حالات اس وقت کشیدہ ہوئے جب افغان بائشندوں کو پاکستان میں پناہ دی گئی ان کی آمد سے پاکستان کے اندر مذہبی فرقہ واریت نے جنم لے لیا ملک میں منفی اثرات مرتب ہوئے جن سے سمگلنگ میں اضافہ ہوا پاکستان کے اندر نشے کی ترسیل بڑھ گئی غیر قانونی کاموں میں اضافہ ہو گیا اور بے روزگاری اور مہنگائی اروج پر پہنچ گئی دوستو ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی وجہ صرف یہی نہیں بلکہ ان ممالک کے درمیان موجود بارڈر یعنی ڈیورن لائن بھی تھی جس اٹھارہ سو ترانوے میں ایک معایدے کے تحت کھینچا گیا تھا اس معایدے کے مطابق افغانستان پاکستان کے خیبر پختونخواہ کے اضلا سوات باجوڑ کرم اور بنیر کو سو سال بعد اپنی زیر ملکیت لے آئے گا لیکن یہ علاقاجات پاکستان کا حصہ ہیں اور کسی صورت بھی پاکستان ایسا نہیں ہونے دے سکتا دوستو افغانستان وہ واحد ملک ہے جس نے قوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی اگر دور حضر میں پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو خلاصہ موضوع یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان صرف تجارت چل رہی ہے اور دیکھنے میں حالات بہتر ہیں لیکن افغانستان کے شمار پاکستان کے دوست ممالک میں نہیں کیا جا سکتا چین پاکستان بارڈر چین پاکستان کے شمار مشرق میں واقع ہے پاکستان اور چائنہ کے بارڈر کو 1963 میں قائم کیا گیا تھا اور یہ بارڈر دونوں ممالک کے درمیان ایک انتہائی سیف بارڈر ہے اگر اس بارڈر کی لمبائی کی بات کی جائے تو یہ 523 کلومیٹر طویل ہے ان دونوں ممالک کے درمیان شہرہ ریشم جس کی لمبائی 1300 کلومیٹر ہے جو کہ پاکستان سے ہوتی ہوئی چائنہ جاتی ہے ان دونوں ممالک کے درمیان امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک بہترین رستہ ہے اس کی انچائی اور مشکل ترین حالات میں تعمیر کی وجہ سے اسے دنیا کا آٹھویں جوبہ بھی تصور کیا جاتا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی چائنہ کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا تیسرا ملک پاکستان تھا پاکستان اور چین دو ایسے ممالک ہیں جن کے درمیان دوستی کی ایک لازوال داستان ہے دنیا میں پاکستان اور چین ایک دوسرے کے سب سے اچھے دوست مانے جاتے ہیں 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازے کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک کی افواج ایک دوسرے کے سامنے آگ کھڑی ہوئی اور ہندوستان اور چین میں سرحدی جھڑپے شروع ہو گئی اس وقت چین عالمی برادری سے کٹا ہوا تھا لیکن اس موقع پر پاکستان نے چین کا بھرپور ساتھ دیا جس کی وجہ سے چین کی نظر میں پاکستان کا وقار بلند ہو گیا اور وہیں سے پاکستان اور چین کی بہترین دوستی کا آغاز ہوا دورے حاضر میں اگر چین اور پاکستان کی دوستی پر سرسری نظر ڈالی جائے تو ان دونوں ممالک کے دنمیان دوستی کی سب سے بڑی مثال سی پیک ہے جس پر پاکستان اور چینہ دشمن ممالک کی نظریں قائم ہیں اور ان کا آئے روز سی پیک کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپوگنڈا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ان دونوں ممالک کی بہمی طاقت سے دشمن ملک کو ہمیشہ مو توڑ جواب دیا جاتا ہے اگر پاکستان پر کوئی دشمن ملک حملہ کرتا ہے تو چینہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا بلکل اسی طرح اگر چینہ پر مشکل وقت آتا ہے تو پاکستان بھی چینہ کے ساتھ کھڑا ہوگا انڈیا پاکستان بارڈر دوستو انڈیا پاکستان کے مشرق میں واقعہ ہے اور ان دونوں ممالک کے درمیان موجود بارڈر بھی خاردار تاروں سے گھیرا ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کی لمبائی 2912 کلومیٹر طویل ہے اور یہ بارڈر دنیا کا خطرناک ترین بارڈر تصور کیا جاتا ہے جس پر 1947 میں قیام پاکستان سے لے کر آج تک آئے روز حالات کشیدہ رہتے ہیں دوستو پاکستان اور انڈیا کے اس بارڈر کو ریڈ کلیف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس سے 17 اگست 1947 کو بریٹش کے برے زغیر چھوڑتے ہوئے قائم کیا گیا دوستو آزاد کشمیر اور جمہو کشمیر کے درمیان سرحد کو ایل او سی یعنی لائن اف کنٹرول کہا جاتا ہے اور اس کی لمبائی 740 کلومیٹر طویل ہے یہ باؤنڈری انڈیا پاکستان کی تیسری جنگ کے بعد قائم کی گئی تھی ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کبھی استوار نہیں ہو سکے 2010 میں پاکستان کے جنگ گروپ اور انڈیا نیوز پیپر The Times of India کی طرف سے hope for peace مہم کا آغاز کیا گیا جسے امن کی آشا کا نام دیا گیا لیکن بھارت اس پر بھی قائم نہ رہا اور آئے روز ایک نیا فساد برپا کیا کبھی ممبائی حملوں میں بھارتی میڈیا پر پاکستان کا نام اچھالا گیا کبھی اجمل کساب کو پاکستانی قرار دے دیا گیا جو بعد میں انڈیاں ہی نکلا اور بھارت کو عالمی دنیا میں شرمنگی کا سامنا کرنا پڑا دور حاضر میں ان ممالک کے درمیان سب سے بڑا تنازہ کشمیر ہے جس پر بھارت کا ناجائز قبضہ ہے اور جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا پاکستان اور انڈیا کے حالات بھی استوار ہونا ممکن نہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا ایسی اور انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ